بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے با برکت نام سے جس نے ہمارے کانوں کو زائقہ بخشا اسلام علیکم ویورز میں ابو زیان ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہوں زے فوڈ ریویوز سے آج کی جو ہماری ریسیپی ہے رمضان کے حوالے سے ہماری ریسیپی چل رہی ہے ہم آپ کو کسٹڈ برانے کا طریقہ بتاتے ہیں ریسیپی بتاتے ہیں منوالو کلیوالو مسافرورونخویندو اسلام علیکم ابو زیان یوزل بیاتا ہر کلے ہوئی پا کھپل چینل باندی زے فوڈ ریویوز باندی نن مونگا تا ہستا کسٹڈ پا خورو تریکہ خوو کسٹڈ تا مونگ پا پختو کے خویندے مندے چی دے فیرنی ہوئی نن دا آگی طریقہ مونگا تا ہستا خوائیو رازی چی بسم اللہ کو ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک لیٹر دود لیا منوالو طول نمخ کی مونگا سب سے پہلے ہم نے ایک لیٹر دود لیا اس کو آگ پہ رکھتی ہے اب اس کو صحیح اوبالہ آرہے تک ہم نے اس کو اسی طرح رکھنا ہے ویورز اب دوسری طرف ہم نے تھوڑا سا تقریباً ایک کپ دود ایک بول میں لیا ہے اور اس میں کسٹڈ پاورڈر جو ہے وہ ہم میکس کریں گے منوالو دو ام طرف تا مونگا یو پیالے پی آگیشتی دی آئے کی با مونگا اس دا فرنے پاورڈر چو کسٹڈ پاورڈر ورتا ہوئی اگا پا مینگا میکس کریں گے سالور نا پینزو چا مچو پوری اگا مونگا اچھو ہوئا کتاسو فرز کا کسٹڈ دیر زیاد داگا گواری ٹنگ گواری نو بیا پاورڈر زیادہ لے ہم شئی دی کسٹڈ کی چیدے مختلف کسٹڈ کلروں نے بھی زیادہ ورکی وی اور گلا بیم ورکی وی نو چکم ستا سخوہ کی اگا کلچے بازار نروڑی اگا ورکی آگے سیلیکشن کولے شی ویورز اس میں کسٹڈ میں عموما دو قسم کے دو تین قسم کے کلر ہوتے ہیں پینک بھی ہوتا ہے اور یلو بھی ہوتا ہے وائٹ بھی ہوتا ہے تو جو آپ ٹرون کو پسند ہو وہ آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویورز دودھ کو ہم ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے آگ کو بلکل میڈیم پہ رکھنا ہے مینوالو پہ بمونگا پچھا مچ پاندری لڑو را لڑو اور ہور بمونگا ڈیر تیز نساتو ڈیر لو بے ہوتا ویورز اب ہم اس میں تقریباً دو سو پچاس گرام ایک پاو کے قریب شگر ہم نے ایٹ کر دیا ہے مینوالو یو کلو پہو کے مونگا تقریباً چے پاو چینی واشول اور اس پاو داور کے میکس کرو ویورز دودھ جو ہے وہ اُبل رہا ہے اب اس میں جو ہم نے کسٹڈ پاورڈر ہے جو ہم نے سیپیرٹ سا دودھ میں میکس کیا تھا وہ ہم نے ایٹ کر دیا ہے مینوالو پہ چیدے پکھوٹ کی دو اس ور کے مونگا کسٹڈ پاورڈر پھر نے پاورڈر چکمونگا بیل میکس کرو اغم ور کے بار چھول اور اس پہ مسلسل دا لڑو اب ہم نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے ویورز اس کے بابلز آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بوائلنگ جو ہے وہ پیک پہ ہے مینوالو ترسوکوری چیدہ سنگا خوٹ کی گی خلا چونکہ لگ ٹنکشے بھی نے دا نومنگا بوار کے مسلسل چمچ وہو اوپا خوربان دیبا ساتھ دو ویورز چونکہ ابھی تک یہ مکمل گاڑا نہیں ہوا لہذا ہم نے اس کو سیم اسی طرح ابھی چمچ کے ساتھ دھیلاتے رہنا ہے تاکہ یہ مزید گاڑا ہو جائے ویورز کسٹڈ کا جو ہمارا فائنل لک ہے اس پہ دیکھیں ہم نے جیلی سٹار جیلی لگا دی ہے اور کشمش اوپر ڈال دی ہے بنانا ڈال دی ہے یہ فائنلی ہمارا جو آج کا ریسپی ہے وہ ریڈی ہو گیا الحمدللہ اور اب ہم نے اس کو دو سے تین گھنٹے کیلئے فریج میں رکھ لیں تاکہ ٹنڈا ہو کے آپ مزید سے کھائیں مینوالو چکم مونگا کسٹڈ پھر نی جھوڑا کڑیوا آگے فائنل لک تاستخکاری سٹار جیلی لگا پی اور کیلیم پی دی اور کشمش اوپر مونگا اچھوڑے دی نور پی تاستخدام کاش کاش اور میں واجات نورم اچھوڑے شیئے ڈرائی فوڈ چھے سمرتا سوئی اچھوڑے شیئے پی دا خوان دا پارا نزمونگ ننڈ ریسپی چکم دا سویٹ ڈیش کسٹڈ یعنی دا فرنے آگا الحمدللہ ریڈی شو ویورز آج کی جو ہماری ریسپی تھی کسٹڈ کی وہ آپ نے دیکھ لی ہے ابو زین آپ سے اجازت جاتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل زے فوڈ ریویوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس پہ اپنی آرہ ضرور دیجئے منوالو کلیوالو رونو خویندو ابو زین تاسونا اجازت کواریز دا خپل چینل زے فوڈ ریویوز نا خودتا سوتا آخیرہ کے یا درخواست کئی چیزمون چینل تاسو گوری نو دا سر لیکل چیدی خیلاستا دا پرسکوائی سبسکرائب کروائی گسلاستا چکم لائک بٹن تا دا پرسکوائی اور دا خوالی منی اور دا خلوص پیر زوانے پا کمنٹس کے منتوائی اجازت وارو اللہ پامان